ایک بہت اچھی مثال ہے کہ عرش سے فرش پہ گرنا اور یہ مثال سب سے صحیح بیٹھتی ہے آمر لیاقت حسین کے اوپر یار آمر لیاقت حسین صاحب کیا ہوگیا آپ کو آپ جا کے اپنا دماغ جو ہے نا کسی سائکیٹرس کو دکھائیں علاج کروائیں اپنا کبھی آپ ناغن ڈانس کرتے ہیں کبھی آپ جو ہے لوگوں کو الٹی سی دی باتیں کرتے ہیں کبھی آپ جو ہے ریلیجن میں سکولر بن جاتے ہیں مطلب آپ کو کوئی شرم ہے یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ ہر عقیدے کی رسپیکٹ اعترام کرے آپ کا موہ ہے کہ ٹریش کہنا ہے کہ اس میں جو کچھ آتا ہے آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی پارٹی سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جائے ان کا علاج کروائیں ان کو باقی سمجھ نہیں آتی کہ بول کیا رہے ہوتے ہیں اور کیا حرکتیں کرتے ہیں کہاں آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی اور کیا آپ نے بنا لیا اپنے آپ کو آپ کو کوئی خیال ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں یا ان کی جو ٹیم ہے وہ بتائے ان کو کہ یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں شرم کریں یار آمد لیاقت حسین صاحب نے گوگل پہ جا کے چارلز ڈاروین کی تھیوری آف ایولوشن کو کوپی پیسٹ کیا اور اپنے انسٹرگرام پہ لگا دیا اور اس پہ مجھے ان کو یہی کہنا ہے کہ ایک بہت فیمس ڈائلوگ ہے کلاک گیبل کا گون ویڈ دو وینڈ میں جو میں نے بولا آپ کو واقعی کسی کلینکل سائیکولوجس کو دیکھنے کی ضرورت ہے بکوز آپ کو پتا نہیں چلتا آپ کیا بول رہے ہوتے ہیں اور بہت سائے لوگوں کو اس سے شکایت ہے اور آپ جو ہے خود کہاں اتنے زبردست شوز کرتے تھے اور اب جا کے آپ جو ہے جو ہے لیونگ آن دی ایج کی سب سے لویسٹ کوپی جو ہے وہ اب آپ کر رہے ہیں تو آپ خود بھی دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور سیکنڈلی جتنی فیمیل سیلیبیٹیز آپ کے شو پہ آئیں سب کے ساتھ آپ نے چیپ بیہیو کیا ان کے ساتھ فلرٹ کرنے کی ناکام کوشش کی انہوں نے آپ کو آپ کے ہی شو میں جو ہے قرار جواب دیا اور ٹک آف کیا تو آپ خود بھی دیکھیں کہ آپ خود کیا کرتے ہیں موسیقی